موسیقی 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 ہمیں ہوسپٹل کا ماہول بیماری کا ماہول نہ دے کر کے ایک سوست ماہول کو بنائی رکھنے میں ہمیں وہاں پر سویم بھی پریاس کرنے چاہیے اپنی ٹیم کے ساتھ اس پرکار کا ماہول ہوسپٹل کا بننا چاہیے جس سے ایک بیمار بکتی بھی اس ماہول سے سویم بھی ارجہ پرابط کر سکے اسے اس بات کا احساس ہو سکے کہ نہیں اب بیماری نہیں ہے میں تو بلکل سوستو ہوں اور مجھے لگتا ہوں آپ کا وہاں بیہار آپ کے کیریر کے لئے اور آپ کو اس سے ملنے والی سنتوشتک سے آپ کو بہت لاغنیت کرے گا سیتاپور میں کوتوالی سیدھولی شیطر میں نشے کی حالت میں امبولنس چالک نے ایک کار میں زوردہ اٹک کر مار دی جسے کار بری طرح سے شتیگرست ہو گئی گنیمت کی بات یہ رہی کہ حادثے میں کوئی بھی غائل نہیں ہوا وہیں یہ گھٹنا جس طرح پر ہوئی جس جگہ پر ہوئی اس کے بعد چند قدم پر ہی کوتوالی سیدھولی ہے پھر بھی پولیس سوچنا کے آدھے گھنٹے بعد پہنچی وہیں کار چالک کا کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں اگر بلکل پارکنگ لیٹ جلا کے نہیں کھڑے ہو تر میری گلتی ہو تھی لیکن پارکنگ لیٹ مدن یادو کو پولیس نے گرفتار کیا ہے پولیس نے مدن یادو کو گہمر تھانا شیطر کے دیول پولیا سے گرفتار کیا ہے بتا دیں کی پکڑے گئے سپا نیتا پر ہتیا کا پریاس مار پیٹ چھیڑ کھانی کا کیس درج ہے سپا نیتا مدن یادو اور ان کے ساتھیوں نے بیٹے چھے نومبر کو سوہول تھانا شیطر کے ادھیارہ گاؤں میں گھر میں گھوس کر ایک پریوار پر جان لیوہ حملہ کیا تھا اس گھٹنا میں کئی لوگ بری طرح سے گھائل ہوئے تھے جانکاری کے مطابق اس ماملے میں سوہول تھانے میں کیس درج ہونے کے بعد سے ہی آر اوپی سپا نیتا فرار چل رہا تھا دیکھے چھے نومبر دو ہزار بائیس کو تھانا شوال میں ایک مقدمہ پنجکرت ہوا ہے مقدمہ سنکھا ایک سو آٹھ بٹا بائیس اس میں تین سو سات کا ایک مقدمہ پنجکرت ہوا ہے جس میں کی ایک ابھیوکت ہے مدن سنگھ یادو جن کے بارے میں ہم لوگ جو ہے جانچ پڑتال کر رہے تھے کوشش کی جا رہے تھے ان کی گرفتاری کی کل تھانا جہمر سے سوچنا ملی مقدمہ کی سوچنا ملی کی اس بیقتی کی یہ جو ہے یہاں پہ اپاست اور یہ بیہار میں بارڈر پروس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مقدمہ کی سوچنا میں ہماری ایسوچی ٹیم اور جو ہماری لوگل تھانے کی ٹیم ہے ان کے دوارہ مدن سنگھ یادو کی گرفتاری کی گئی ہے ان کو ابھی جیل بھیجا جا رہا ہے خبر گازی پوڑ سے ہے جہاں زیلا پنچائید پرشت کے اپر مکحادکاری نے सانسد ویریندر سنگ دوارہ مانگی گئی جانکاری پر ریپورٹ بھیجی ہے بلیا سانسد ویریندر سنگھ مست کو اپر مکحادکاری نے وٹی ورز دو ہزار اکیز بائیس تیس کے کاروں کی ڈیٹیل بھیجی ہے بلیہ سانسد ویریندر سنگھ نے گازی پور زیلا پنچائد پرشت کے دو ویتی ورس کے کاروں کی پوری جانکاری مانگی تھی سانسد نے کاروں سے بھاری کمی کی شکایت پر پتر لکھ کر اپر مکادھکاری سے کاروں کی ریپورٹ دو دن میں مانگی تھی مانی سانسد جی کا پتر ہمارے آفیشل میل پر جیلا پنچائد کے 15裡面 2022 کا ہے کاروں کی سوچی مانگے ہیں تو یہ پہلے بھی چودہ جولائی کو مانی سانسد جی کا ایک لیٹر آیا تھا چودہ سا دوrels 2022 کو اس کے کرم نے ہمیں لیٹر بھیجا ہے با ایرمان اونکے میل پر مانی سانسد جی کے جو پتر میں لکھا گیا ہے ڈینگو کے مریضوں کا آکڑا تیہتر پہنچ گیا ہے جانکاری کے مطابق چکسطہ پور جھاورہ بنسائی چوکی رودولی سے ڈینگو سنکرمیت مریض ملے ہیں ڈینگو سنکرمیت چار مریضوں کا اسپطال کے ڈیڈیکیٹڈ وارڈ میں چھے ڈاکٹروں کی نگرانی میں علاج چل رہا ہے وہیں زیلے کے دس اسپطالوں میں گیارہ سو سی ادھک مریض وائرل بخار کے ساتھ جو خام پیٹ درد کا علاج کرانے پہنچے اور ایہ میں ایروا کٹرہ شیطر کے امرین قصبے میں ایک نیا ماملہ سامنے آیا ہے بتا دیں ایک پرائیویٹ راج پیتھولوجی میں جانچ کرانے گئی مہیلا کی گلت ریپورٹ تھما دی گئی جبکہ مہیلا کے پرجنوں نے دوبارہ جانچ کرنے کی بات کہی تو پیتھولوجی سنچالک پرجنوں پر پھڑک گئی اتنا ہی نہیں پرجنوں پر ایک بار پھر سے جانچ کے پیسے لیٹے ہوئے جانچ کرائی گئی مہیلا کے پلیٹ لٹس دو لاکھ تیس ہزار نکلی جس کے بعد پرجنوں نے مامنے کی شکایت سی ایسی ادھکشک سے کی جس پر سی ایسی ادھکشک نے کارروائی کا آشوا سندیا ہے راج پیتھولوجی میں یہاں آیا تھا ریپورٹ جانچ کرانے شبہ کس جگہ ہے راج پیتھولوجی امرین رسٹک ہو رہی ہی ہمیں یہاں پر جانچ کرانے آیا تھا ریپورٹ تھے یہاں پر انہوں نے جانچ کرتے ہیں پکچیس ہجار پلیٹ انگتائی ہیں میں اس کے بعد گھر گیا اپنے بائی کو لے کے آیا میں نے آگے ان سے بولا کہ ریپورٹ جانچ کر دو یہ بولی کہ نہیں ریپورٹ ٹھیک ہے آپ میرے تار نکلوں چلو میں نے کہا میں سیز ریپورٹ سے سنتش نہیں ہے آپ جانچ دوارہ کرو پہلے نہیں پیسے پورے لگیں گے تو جانچ دوارہ کروں گا میں نے کہا نہیں کروں گا میں نے کہا کہ میں پیسے دوارہ جانچ کیجئے کہ میں نے کہا دوارہ جانچ کی تو وہی پڑیتے ہیں دو لاک پسٹر اجامی دلے جیگے ہوں جی آپ کے چینل کے معجن سے اور جو آپ کے دور پتت میں دکھائے گے اس کے معجن میں پتا چلا گیا کیا جا رہا ہے اس میں لے کے کچھ بڑھوڑی آئیے تھا ہمیں اس کی ہم بسہت جانچ کریں اور جانچ میں جو ہی دوسری پایا جائے گا اس کے اوپر کڑی کا روائی کے لئے کانپور کے پیپوری کی سرکاری زمین پر بنے اوید نرمات کا سروے کیا جا رہا ہے بتانے کی پیپوری میں سب ہی مکانوں کا سروے ہوگا جس کے لیے ٹیم بنائی گئی ہے تو وہیں تحصیل دار اور لیخ پال نے 32 بھو مافیاؤں پر مقدمہ لکھایا ہے 270 مکان سرکاری زمین پر بنے ہیں جن کا جلد دوازی کرن ہو سکتا ہے بھو مافیاؤں خلاب اور سرکاری زمینوں خلاب لگاتار جو ہے بیبھاگ پوری طریقے سے سکری ہے اور بات رہی کانپور کی دکھایا ہے پوری طریقے سے جو چنیت کر لی ہے جمینوں کی اور دیکھایا کہیں نہ کہیں چارہ آگی جو جمین ہے اس پر جو دیکھایا تو سومبار کے دن جو ہے بڑی کاغای ہونے والی ہے پر کہیں نہ کہیں اس کو دیکھایا جو ہے اس کی بھابنا سے کیسے ماں دیکھایا تو یہ سمانواردی پارٹی کے بہت بڑا گڑ رہا ہے اور پرانا گڑ رہا ہے دیکھیں کس طریقے سے پورے جہاں چھت مجھو گیاں بنے ہوئے ہیں جتنے بھی جمین پر دیکھایا تو جتنے اسٹریکچر بنے ہوئے ہیں مکان بنے ہوئے ہیں سارے کردے دیکھوں ہیں اس کو کسی کس طریقے دھوستی کرنے کے دے گا اور اس کے لیے جو بھاب کو ہے ایک بہت بڑا جو ہے پولیس فورس بل اور سوچھا ویشتہ کے ساتھ کرنا پڑایا کیونکہ سوال یہ اڑتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو کانپور پرکاس پردیکان جو چھے سرسٹی ٹیم کو بنا کے کل بھیج رہی ہے اس گاؤں میں اور اس گاؤں میں جو لگاتار دیکھا جا رہا ہے جتنے جو مکان ہے لبک جو مکان دھائی سوز زیادہ مکان جو ہے چھنیت کر جہا چکے ہیں اور دوستی کرنے ہوگا اور دیکھا جا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ابھی کچھ سمیں پہلے ہی کانپور پرکاس پردیکان اور لیک پال کے مادم سے تو دیکھا جا ہے تو اس میں بتیس جو بھوم آفیاں اور اس پہ بھی کاروائی لگاتا ہے جاری ہے پوری طریقے سے اپنیدر سانا کانپور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سمباداتا اپنیدر ہم سے جوڑیں گے اپنیدر آوید نرمالوں پر سروے ہو رہا ہے اب دھوستی کرد ہوگا کیا کچھ پورا ماملہ ہے اس کو دیکھتے دیکھ رہا ہے تو بلے پوری چھتے دیکھیں گے اس کو لے گا کل سلسلسل آم اے پاسٹر دیگا جمین جو ہے جو ہے اس پہ دوسرم سمتا جو مکار منایاں اس مکار رسی کرن کے لیے لے لیے پل بھاری پل جو ہے اور جتے بھی بہا میں مکار بنے ہوئے ہیں ان ساتھ کو نوٹی جاری جا دیجیا جا دیجیا جا دیجا پہلے بھی جا ہوا ہے اور پر جن بھوم آفیاں نے لگا کہ ان میں جو مکار بتا ہے موسیقی 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 موسیقی